اعوذ باللہ من الشیطان العنق عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں میں کراچی سے علی احمد مولانا محمد لقی نجفی صاحب کا پوتا اس وقت آپ کی خدمت میں سورہ علی امران کے چھٹے رکو کی جو آیات ہیں وہ تلاوت کروں گا انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور ان کی مختصر تفصیل سورہ علی امران کے چھٹے رکو میں آیت نمبر پچپن سے اتضاف ہو گئی ہے اوض باللہ من الشیطان اللعین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازقال اللہ یا عیسی انی متوفیك ورافعک ایلی ومطحرک من اللذین کفروا وجاعل اللذین اتبعوک فوق اللذین کفروا الیوم القیام ترجمہ وہ وقت یاد کرو جب خدا نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا میں تمہیں لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان سے پاک کروں گا اور جو لوگ تیری پیروی کرتے ہیں انہوں نے ان لوگوں سے یوم قیامت تک کے لیے برطر قرار دوں گا جو کافر ہو گئے ہیں پھر تمہاری بازگشت میری طرف ہے اور جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اس آیت کے مطابق یہود و نصارہ قیامت تک اس دنیا میں ہیں رہیں گے اور ان مذاہب کے پیروکار ہمیشہ موجود رہیں گے جبکہ ظہور حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرج و شریف سے مربوط اخبار اور روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تمام ادیان پر غالب آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پر حکومت کریں گے اس سوال کے جواب مسکورہ روایات پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کیونکہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے بارے میں مربوی روایت میں ہے کہ کوئی گھر شہر اور بیابان ایسا نہیں رہے گا جس میں توحید تاخل نہ ہو یعنی اسلام ایک باقاعدہ اور عمومی دین کی احسیت سے دنیا کو اپنے اندر سمو لے گا اور اس وقت کی حکومت ایک اسلامی حکومت کے طور پر ابرے گی اور اسلامی قوانین کے علاوہ دنیا پر کسی چیز کی حکمرانی نہیں ہوگی آیت نمبر 59 وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةً وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصْرِينَ ترجمہ رہے وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں اور انہوں نے حق کو پہچان نہیں کہ باوجود اس کے انکار کر دیا ہے انہیں دنیا و آخرت میں سخت نظاب کروں گا اور ان کی یار و مددگار نہیں ہوں گے آیت نمبر 57 وَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّهِ مُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل انجام دی ہیں تو خدا انہیں ان کا پورا عجو سواب دے گا خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا آیت نمبر 58 ترجمہ یہ جو کچھ ہم تیری لئے پڑھتے ہیں تیری حقانیت کی نشانی اور حکیمانہ تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے سرگزش اور ان کی عجیب غریب تاریخ کے ایک گوشے کا ذکر کرنے کے بعد اب وہ سخن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے حرماتا ہے اور جو کچھ ہم نے تیرے سامنے پڑھا ہے وہ تیری دعوت و فصالت کی صداقت کی آیات و نشانیاں ہیں اور حکمت آمیز یاداوری ہے جو آیات قرآن کی صورت میں تجھ پر نازل ہوئی اور یہ وہ آیات محکم ہیں جو ہر قسم کے حضر باطل و خرافہ سے پاک ہیں اور حقائق کو واضح کرتی ہیں آیت نمبر 59 عیسیٰ علیہ السلام کی مثال خدا کی نزدیک آدم علیہ السلام کسی ہے جسے خدا نے مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ فوراں ہو گئے اس لئے باپ کے بغیر مسیح علیہ السلام کے ولادت ہرگز ان کی علوہیت کی دلیل نہیں بن سکتی آیت نمبر 60 ترجمہ ہر چیز تیرے پرودگار کی طرف سے حقائق ہیں لہذا تم تردد و شک کرنے والوں میں سے نہ بنو اس سے جملے کے بارے میں مفسرین نے دو احتمالات پیش کی ہیں پہلا یہ کہ یہ جملہ مبتداء خبر ہے مبتداء خبر سے مرکب ہے یعنی الحق مبتداء ہے اور مغرب کا خبر ہے اس بنا پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ حق ہمیشہ تیرے پرودگار ہی کی طرف سے ہوگا کیونکہ حق کا معنی ہے واقعیت اور واقعیت عین حستی وجود ہے تمام حستیاں وجود اس کے وجود سے ہیں اور باطل عدم و نشتی ہے جو اس کی ذات سے بگانہ ہے دوسرا یہ کہ یہ جملہ مبتداء محضوف کی خبر ہے جو کہ ذالکل اخبار ہے یعنی یہ خبریں جو آپ کو بتائی گئی ہیں سب پرودگار کی طرف سے حقائق ہیں یہ دونوں مفاہم آیت کے لئے مناسب ہیں اور اب وہ آیت شروع ہو گئی ہے جس کو کہتے ہیں آیت مباحلہ سورہ آل عمران کی آیت امبر سکسٹی ون بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فی من بعد ما جاک من العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتہ حلف ونجعل لعنت اللہ علی الكاظمین اس علم و دانش کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارے پاس پہنچا ہے پھر بھی کوئی تم سے جھگڑے تو اسے کہہ دو آؤ تو ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ پھر مباحلہ کریں گے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے مباحلہ دراصل بحل کے مادے سے اس کا معنی ہے رہا کرنا اور کسی کی قید و بند کو ختم کر جائیں اسی بنابراہ جب کسی جانور کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اس کے پستان کسی تھیلی میں نہ باندیں تاکہ اس کا نوزادہ بچہ آزادی سے اس کا دودھ کی سکے تو اسے باہل کہتے ہیں دعا میں ابتحال تذرکو وزاری اور کام خدا کی سکوت کرنے کے معنی میں آتا ہے کبھی کبھا یہ لفظ ہلاکت لانت اور خدا سے دوری کے معنی میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دینا منفی نتائج کا حامل ہوتا ہے یہ تو تھا مباحلے کا مفہوم اصل لغت کے لحاظ سے لیکن اس مروج مفہوم کے لحاظ سے جو اوپر والی آیت میں مراد گیا ہے یہ دو اشخاص کے درمیان ایک دوسرپن نفرین کرنے کو کہتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کہ وہ گروہ جو کسی اہم مذہبی مسئلے میں اختلاف رائے رکھتے ہوں ایک جگہ جمع ہو جائیں بارگاہ الہی متضرگو کریں اور اس سے دعا کریں کہ وہ جھوٹے کو غصوا و ظلیل کریں اور اسے سزا و عذاب دے اس حقیقت کو زیادہ واضح کرنے کے لئے کہ مباحلہ جو ہے وہ ایک آیت کے ذہل میں واقعہ ہے اور مباحلہ کا نتیجہ تو یہاں بیان نہیں کیا گیا لیکن چونکہ یہ طریقہ کار منطق و استدلال کے غیر موثر ہونے پر اختیار کیا گیا تھا اس لیے یہ خود اس بات کے دلیل ہے کہ مقصود صرف دعا نہ تھی بلکہ اس کا خارجی اثر پیش نظر تھا اب اس مباحلہ کا ذکر پہل سنت کی بے شمار تفاصی میں موجود ہے مسلم ابن حجاج نیشہ پوری نے اس کو لکھا ہے احمد بن حنبل نے لکھا ہے تبری نے لکھا ہے حاکم نے لکھا ہے فخرازی نے لکھا ہے ابن اسیر نے لکھا ہے ابن جوزی نے لکھا ہے اور اللہ مقوطہ بھی نہیں لکھا ہے بہت سی تفاصی رہے لسنت میں اس کا تذکرہ ہے مباحلہ کا اور یہ واضح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن حسنیوں کو لکھے گئے آئے مباحلہ سے زمنی طور پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی کی اولاد کو بھی ابن و بیٹا کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت میں اس کے بارے سے مرحوم تھا کہ صرف بیٹی کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھا جاتا تھا وہ کہا جاتا تھا کہ بنونا بنو ابنانا وبنائنا بنوہنہ اپنا رجال اللہ باعد یعنی ہماری اولاد تو فقط ہمارے پوتے ہیں رہے ہمارے نواز سے تو وہ دوسروں کی اولاد ہیں نہ کہ ہمارے یہ مشہور تھا آیت نواز سے چٹو انہذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم ترجمہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی سا گزشت ہے اور ان کی علوہیت اور خدا کا بیٹا ہونے کی سب باتیں بے بنیاد ہیں اور خدا یگانے کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور خدا توانا و حکیم ہے تاقید کے طور پر یہ مزید کہا گیا ہے کہ جو ذات پرستش کے لائق ہے وہ صرف خداوند توانا و حکیم ہے اور خدا کے علاوہ کسی کے لئے اس منصف کا قائل و نا غیر مناسب اور خلاف حقیقت ہے آیت نمبر سکٹی تری وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ترجمہ اگر ان واضح شواہد کے باوجود دو قبول حق سے رگردانی کرتے ہیں تو جان لو کہ وہ حقیقت کی متعلاشی نہیں ہے وہ خدا فساد کرنے والوں سے آگا ہے آیت کہتی ہے کہ مسئل اسلام کے بارے میں قرآن کے منطقی دلائل کے باوجود اور دعوت مباہلہ کے بعد بھی اگر وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنی حد دھرمی جاری رکھتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ طالب حق نہیں ہے بلکہ ناروہ تاثبات سرکشی ہوا و حوص اور اندھی تقلید میں گرفتار ہیں ان کا کام باہر صورت محاشرے میں فساد پیدا کرنا ہے حقیقت یہی ہے یہ جو کہ وہ حق کے واضح ہو جانے کے باوجود اپنی ڈھٹائی تک نہیں کرتا وہ حق کا متعلاشی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ طالب فساد ہے اور اس کا مقصد لوگوں کے صحیح قائد کی بنیادوں کو خوکلا اور خراب کرنا ہے یہ آیت نمبر سکسٹی تھی اس رکوع کی آخری آیت تھی خدا ہندے عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرد و شریف کا جلد ظہور ہو اور خدا ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ